موسیقی موسیقی آپ جیسا چاہتی تھیں اب ایسا ہی تو ہو رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو تو میری دوسری شادی کی تیاریاں کرنی چاہیے ہیں اُلٹا آپ مجھے اس کے پاس واپس بھیج رہی ہیں تو اشادی تم نے میری ماں سے بدلہ لینے کے لئے کیا ہے صاحب ہے کوئی میری بیزت ہی کرے اور میں بھول چاہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طلاق والا کے معاملے میں تم نے اسے کچھ چیزیں دینی ہے نا تو خود ڈائریکٹلی دو مجھے اس میں مت انبولف کرو نہیں یہ کچھ پیسے ہیں اگر آپ کو برا لگ رہے تو پلیز کر سمجھ کر رکھیجئے لیکن میں آپ کو کرس کی نیت سے نہیں دے رہی ہوں اے میرے دل کہیں اور چل خجتان تو کہہ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے جو میڈم تمہیں یاد ہے ایک لڑکی تھی کومل وجدان کی بہت دوستی تھی اس سے اچھا سنو میں تمہیں اس کا نمبر سینڈ کرتی ہوں اس کا ایڈریس معلوم کرو اور پتہ کرو کہ اس کی شادی ہو گئی اگر ہو گئی ہے تو کس سے ہوئی ہے اور وہ خوش ہے بھی یا نہیں اور اس کے بارے میں سب معلوم کر کے مجھے بتاؤ اور یاد رہے یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے اگر کسی کو پتہ چلی تو تم تو جانتے ہو میرے غصے کو فوراں میرا ہی کام کو دے کاش یہ لڑکی مجھے ایک بار میرے جائے کاش تو گاٹ ہیلپ ملے اگر یہ جا کیا رہی ہے میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا بھائی اوپر سے مجھ سے قسم لے لیے کہ میں ارسلان کو نہ بتاؤں آپ نے اس سے کہا کہ ارسلان کو نہیں بتانا یا اس نے آپ سے کہا ہے بھائی اس نے کہا میری تو کچھ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی یہ تو کچھ اور ہی چکڑ لگ رہا ہے مجھے مطلب یہ آپ پر چوڑی کا الزام لگانا چاہ رہی ہے چوڑی؟ ہاں یہ آپ پر چوڑی کا الزام لگا گی کہ آپ نے اس سے پیسے چرائے ہیں اور بغیر لکھت پڑت کہ کوئی کسی کو اتنے پیسے تھوڑی دیتا ہے اوپر آپ ارسلان کو کیا کہیں گی؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ ارسلان سے کہہ دوں کہ تم نے اس سے یہ پیسے دی لو بھائی اب مجھے بھی پھسانا چاہ رہی ہے ٹاکے کل کو پولیس میرے گھر آئے اور مجھ سے پچھے بلیک کا پیسہ کہا ہے پلیس آپا آپ مجھے اس قصے سے دور ہی رکھے تو اچھا ہے آری تو میں کیا کروں میں تو کہتی ہوں آپ صاف صاف ارسلان کو بتا دیجئے پھر وہ جانے اور اس کی بی بی جانے لو ارسلان پہلے ہی اس کا دیوان ہے میں نے اگر اسے بتا دیا تو بلکل ہی پاگل ہو جائے گا آپا آپ کو جو دل میں آپ کیجئے لیکن پلیس میرا اور میرے میاں کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی لڑکی کبھی بھی نہیں دیکھی چھو بھی خالہ سانس اور سانس کو جیل میں چکی پسوائے اور خود میاں کا سدراج کرے امی کیا اللہ اسلان آگیا اب شانسیہ اس کو چھپاؤ امی کہا ہے آپ کہا چھپاؤ وہاں نہیں وہاں تو آرہ ہے اس طرح پلالو پلنکی نیچے گا پیگ دو پیگ دو اسلان خالہ امی اسلام امی اسلام بٹا کیسے ہو تم وہ مجھے کامیاد آگیا میں آب 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 میں آتی ہوں بیٹھو کیا مکمل لگا ارسلان بجانے چاہے بنا کو بیٹھو 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 یہاں صوفے بیٹھو آرام سے بیٹھو یہاں بیٹھو میں چاہے بناتے تیم ہلی ہے بیٹھ چکی موسیقی موسیقی امی امی کیسے آپ کو کس نے دیا وہ کومل نے بتائیے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں بیٹا میں نے اسے فون نہیں کیا تھا اس نے خود مجھے بلایا تھا اس نے آپ کون بلایا تھا ام وہ مول میں کیفے میں اور آپ نے مجھے نہیں بتایا اس نے منع کیا تھا اس کو کس نے بتایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے نہیں بتا میں نے کچھ نہیں کہا تو میں نے تو ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ مافی مانگی اس سے لیکن وہ اس کی دوست نے فون اٹھا لیا اس نے مجھ سے اتنی بتمیزی کی اتنی باتیں سنائی کہ میں بتا نہیں سکتی میں نے تو خود سے میں آکے فون بند کر دیا تھا اس کے ایک دو دن بعد کومل کا فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کیفے میں آکے ملنے میں تو یہ سوچ کے گئی تھی کہ معاملہ رفا دفا کرا دوں گی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں پیسوں کا بیگ پکڑا دے گی آپ چلیے کہاں ہم بیگ واپس کرنے جا رہے ہیں پیلا دیکھو اس نے دی ہے نا پیسے تو چک چاپ رکھیں تو آخر اس کا بیاکہ تمہاری بیری ہے وہ اس کا فرض بنتا ہے میں اپنا کوئی فرض پورا نہ کروں پیسے لیتا رہا ہوں بکاری ہوں میں نہیں نہیں ارسلا آپ چلیے فورو بیٹا دیکھو ایک تھنڈے دماغ سے سوچو یہ گھر بک جائے گا ہم لوگ سڑک بنا آ جائیں گے ارسلا مت کرو میں پھر سے تمہیں کہہ رہی ہوں پلیز مت کرو آپ میرے ساتھ چلیں میں نہیں چاہ رہی میں نہیں چاہوں گی کہاں تھی تم سارا دن تمہیں کیا تکلیف ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں آجا بھی نہیں سکتی ہوں نہیں کیونکہ تم جب آخری بار اپنے گھر گئی تھی تو تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی تم بے فکر ہو جاؤ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی میں اپنی طبیعت خراب کیا لیکن تم نے اپنے گھر سے گاڑی تو منگوائی تھی تم میری جاسوسی پہ لگی ہوئی ہو ہاں کیونکہ مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تمہارا سٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو یار میں بلکل نورمل ہوں ہم نادیا سے بات ہوئی تھی میری بتا رہی تھی مجھے کہ اس نے تمہیں بینک میں دیکھا ہے بینک میں کیا کر رہی تھی تم بینک میں کیا کر رہی تھی تم جو بھی کر رہی تھی تم سے مطلب اپنا بیگ دکھا نظرہ مجھے کیا بیگ دے دو ایک سیکنڈ رائنہ رائنہ دو میرا بیگ یہ تم کیا کر رہی ہو رائنہ تم نے ارسلان کو پیسے دیئے میں نے ارسلان کو پیسے نہیں دیئے اچھا ارسلان کو نہیں دیئے تو اس کی ماں کو دیئے ہوں گے لیکن تمہنے پیسے دیئے تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے اکبال بتاؤ تم نے اس کے گھر واپس جانے نہیں تو پھر پیسے کیوں دیئے مفت میں بٹھ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اسے ان پیسوں کی ضرورت تھی ویری نائف اسے امیر بیوی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے پیسوں کی ضرورت ہے اس نے مجھ سے نہیں مانگتا میں نے اسے خود دیئے اور میں نے اس کے امی کو بھی کہہ دیا کہ ارسلان کو نہیں بتائے گا سلام ہے تمہاری عظمت کو تمہارے جیسی ہاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والی ایک مظلوم ہیروینہ میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی ایسی بات نہیں ہے میں کیا کروں گی اپنے سارے پیسوں کا میری کس کام کیا یہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان پیسوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا تو تم کم از کم یہ پیسے دے کر اپنے سسرال باپس جانے کی بات کر لو لیکن تم تو وہاں بھی نہیں باپس جانا چاہتی مجھے جو کرنا تھا وہ میں کرچے کیوں اب کچھ نہیں ہو سکتا کومل پچھتا ہوگی تم بہت پچھتا ہوگی تم ام شور ارسلان ہوگا اب وہ آئے گا تمہارے قدموں میں بیٹھے گا روئے گا معافی مانگے گا اور تمہاری ایگو آسمان پر پہنچ جائے گی موسیقی یہ رکھو اپنے پیسے اپنے پاس مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے میں احسان نہیں کر رہی تو کیا آپ نے فرض پورے کر رہی ہو ہاں اپنے فرض کا اگر اتنا ہی خیال ہے تو گھر واپس سے لو تم جانتے ہیں میں واپس نہیں آسکتی تم کیا پروف کرنا چاہتی ہو تم پہ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم اتنی عالی ظرف ہو کہ پھر بھی اپنے میاں کی مدد کر رہی ہو وہ بھی دو کروڑ پیا دے کے تمہیں پتہ ہے میں ایسا نہیں چاہتی مجھے اب تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کوں گا تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو تم مجھے پیسے دے کر انسلٹ کر رہی ہو اور لٹا مجھے کہ رہی ہو کہ میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں ارسلان میں جانتی ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن پلیز کر سمجھ کر رکھ لو مجھے اتنا تو حق دے دو دیکھو تمہارا گھر بگ جائے گا مجھے تو ان پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر تمہارے کام آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا اوہلیو شکا میں نے تم سے تمہارے پیسوں کیلئے محبت نہیں کی تھی بات تو تب ہوتی ہے کہ میں تمہیں اگر کچھ مکان میں بھی رکھتا تو تم خوشی خوشی وہاں پہ رہتی تکہ کہ مجھے دو کرو روپیاں دے کر تلاک ہی بات کرتی تمہیں تلاک چاہیے نا اب میں دوں گا تمہیں تلاک تمہیں تمہارے حق مہر کے پیسے بھی دوں گا مجھے تمہارا کوئی کپنا کوئی سیور کچھ نہیں چاہیے پیسوں کی بات کرنی ہے نا تمہیں ہاں ہاں اب پیسوں کی بات کرتے ہیں ارسلان میرا مطلب نہیں تھا اگر تمہیں برا لگے تو میری سہری میرے فٹ میں تمہاری ہر بات برداش کرتا رہا کمرن لیکن یہ بات برداش کروں گا اگر وہ خود تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے تو تمہیں کیا اتراز ہے آپ میری طلاق کروانا چاہتی تھی نا تو اب ہو رہی ہے خوش ہو جائے آپ اور پلیز مجھ سے بات مت کیجئے گا لیکن پیٹا نہیں امی ہر بات کے باوجود میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ آپ لالچی نہیں تھی نہیں کہ آج وہ بھرم بھی ٹوڑ گیا آپ اس کے پیسے سے یہ طرح امپریس ہو گئی کہ جس سڑکی کے ساتھ آپ دو منٹ گھر میں نہیں رہ سے پی تھی آج اس نے قبول کر لیا ایسا نہیں ہے بیٹا تم ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو مجھے نہیں سننی کوئی بات آپ کی اور اگر آپ نے دوبارہ میری سو اس کے بارے میں بات کی تو اس کو تمہیں چھوڑی چکا ہوں آپ کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا اچھا تو وہ کیا کرتی ہے کوئی جاب جی وہ پرانی جاب کر رہی ہے اور اپنی فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے رانیا کے ساتھ کیوں جی ان کی اپنی ساتھ سے نہیں بنی اور اب تو ان کی طلاق کی نوبت آگئی تمہیں میرا مطلب ہے تمہیں یہ سب کیسے بتا چلا جی ان کے گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے وہ بتا رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک تم جاؤ اور سنو یہ پیسے رکھ لو اپنی بیوی کو شاپنگ کروا دینا ہے بہت خوب جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی جاسوس بھی ہے کومل طلاق لے رہی ہے مبارک ہو کسی کو طلاق ہو رہی ہے کسی کو نہیں کومل کو اور کومل وہی لڑکی ہے جی میں بہت اچھی درہ جانتا ہوں کہ کون لڑکی ہے کیا ہو گیا تمہیں تم تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئی ہو کم از کم اپنے مقام کا یہ خیال کر لو تو بیت ماں صرف ماں ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اگر کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو چھوڑ دو اس کا پیشہ خدا کے لئے میں نے اس کی زندگی خراب کی ہے میری وجہ سے وہ اس جہنمے پڑا ہے مجھے 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 سب کچھ پہلے جیسا کرنے دو کیا کروں گے تو میں اسے کومل سے ملواؤں گی وجدان شادی شدہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اگر کومل طلاق لے سکتی ہے تو وجدان کی طلاق کیوں نہیں ہو سکتی کیا تم وجدان کو طلاق دلواؤگی ششت آہستہ بولو کوئی سن لے گا دیکھو بھائی تمہیں تمہارا بیٹا واپس چاہیے نا تو مجھے وہ کرنے تو جو میں کر رہی ہوں چھوڑ دو انیا بیکار ہے تم ایک گھر بسانے کے لئے دو گھروں کو برباد کرنا چاہتی ہو دو ٹوٹے پھوٹے گھر توڑ کر ایک کامیاب اور خوبصورت گھر بنانے میں کیا برائی ہے دونوں اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں میں نے الگ کیا تھا نا دونوں کو اب میں ہی ملوانا چاہتی ہوں جب وہ تمہیں تمہارے بیٹے سے ملنے ہی نہیں دیتی تو تم کیا کر لوگی ہم میری بات مانو اسے اس کے حال پر چھوڑوں تو اسی میں بہتری ہیں ہم سب کی موسیقی موسیقی ابھی تک جات کیوں رہی ہو نین نہیں آرہی تھی ہم نین داتی بھی کیسے اتنی باتیں جو سنا کر چلا گیا وہ تو ہے وہ بہگل ہو گیا ہے وہ کچھ تو خیال کر لیتا موسیقی میں نے اس کی انا کو ٹھیس پہ چاہیا نہیں تم نے اس کی اونچی ناک پر ایک پانچ مارا ہے اور وہ اب تک بل بل آ رہا ہے میں نے غلط کیا نا انسان کو اپنی ناک اتنی اونچی رکھنی نہیں چاہیے اپنے موں کے لیول پر رکھنی چاہیے اب اتنی اونچی ہوگی تو چھوڑ تو لگے گی اچھا تم جا کے سو جاؤ بور کری او کومل میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور پلیس ٹاپ سالکھیں تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تم نے تو ایک اچھی نیت سے اپنے شوہر کی مدد کرنی کی کوشش کیے اب اس نے اس کو اپنی ایکوں کا مسئلہ بنالی تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے مجھے کیرفل ہونا چاہیے تھا اسے کسی اور طرح اسے پیسے دے دیتی کومل یہی تو ساری بات ہے وہ بندہ تمہاری نیت پر بھروسہ نہیں کر رہا اور تم اسے یقین دلانے کی کوشش میں بلکل پاگل ہوئے جا رہی ہو اسی بات نہیں ہے کومل پھر کیسی بات ہے تم کیوں اتنی ڈبل مائنڈڈ ہو کبھی تو تم اسے پیسے دے کر اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہو کبھی اسی سے چھپ کر ہوتل میں بیٹھ جاتی ہو تم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی چاہتی کیا ہو تم میں بس وہی چاہتی ہوں جو میں نے پہلے کہا ہوں کومل یہ تو بہت عجیب سی سچویشن بن رہی ہے پہلے جب ارسلان ٹھیک تھا تو تم نہیں مان رہی تھی کہ جب تک اس کی امی نہیں مانیں گی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی اب اگر اس کی ماں مان بھی جائے تو ارسلان نے تو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا یہ سب کچھ اور یہ بلکل بھی اچھے سائنز نہیں ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کومل یہ ارسلان آفیس جلا گیا آفیس کہاں رہا جا جائے گا اس پہ تو شمس نے قبضہ کر لیا ہے تو مطاو چائے پی ہوگی ٹھہر کے ایسے آپا جب برا وقت آتا ہے نا تو ہر طرف سے آجاتا ہے خیر جو بھی کہیں نا نا کرتے بھی ہمیں ہی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی اور اس سے فائدہ بھی پہنچ کیا کیسا فائدہ ارے بھائی اگر ایسے ویسے گھرانے میں شادی کرتے تو بھلا کوئی دو کروڑ دیتا ہمیں کہاں ملا پیسہ ارسلان نے واپس کر دی کیا واپس کر دی بے وقوف تو نہیں ہے وہ بے وقوف نہیں ہے غیرت والا ہے لیکن اب ارسلان سے زیادہ مجھے تو کومل کی فکر ہو رہی ہے کل کے بعد مجھے لگا کہ کہیں اس کو اس سمجھنے میں غلطی تو نہیں کرتی نہیں کیا آپا آپ بھی کیا باتیں کرتے ہیں آج کل کے لوگ بہت چلاک ہیں ارے سامنے کچھ دکھائے دیتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں کبھی ان کا پیچھا کرے تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے موسیقی 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 مجھے معاف کر دے اللہ ہم مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے باپر قلطی ہو گئی اتنی بڑی نعمت دنے آتا کی اور میں نے اس کی قدر نہیں کی میں نے اپنے بیٹے کا گھار اجھار دیا ان دونوں کی زندگی پر بات کر دی ماف کر دے ماف کر دے میرے مالک ماف کر دے اللہ لگا یہ جوان بچی کی ماں ہے سونیا اور اس کی یہ بتمیز بچی نہیں بتمیزی سے بات کرتی ہے بجتان کے ساتھ کہ کوئی اپنے نوکر سے بھی کیا بات کرے گا لیکن بجتان اگر اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ خوش ہے اس کے ساتھ خوش؟ نہیں کومر وہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے میں نے ایک بار تمہاری توہین کی تھی نا اب وہ ہر لمحے توہین برداشت کر رہا ہے تم نہیں جانتی سونیا کا کیسا سلوک ہے بجتان کے ساتھ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجتان نے شادی میری وجہ سے کیا ساہر ہے اور کیا وجہ ہو سکتی میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے بجتان کو تم سے دور کر دیا تم سے بہتر لڑکی اسے نہیں مل سکتی تھی اگر تم بجتان کے ساتھ ہوتی آج تو بجتان کتنا خوش ہوتا ہے اور مجھے مجھے تمہاری صورت میں ایک بہترین دوست اور بیٹی مل جاتا ہے میری شادی ہو چکی ہے چانتی ہوں اور میں تم سے کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی نہ ہی تمہارا گھر خراب کرنا چاہتی ہوں میں تو صرف تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں دوستی؟ کیوں؟ اپنے سے بڑوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی کیا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کومر کہ بجتان تمہیں کتنا چاہتا ہے لوگ پیار میں ایک بار مرتے ہیں لیکن میرا بیٹا بار بار مر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد نہ میں خوش ہوں نہ ہی بجتان مجھے میرے بیٹے کے پاس جانے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن تمہارے پاس بیٹ کر میں اس کی باتیں تو کر سکتی ہوں پلیس خدا کا شکر ہے تم آگئے ہو؟ سارا دن باہر رہے ہیں بیٹا نہ فون کیا تمہیں میں تو پریشان ہو گئی تھی مسئلہ وہ مختلف جگہوں سے پیمنٹس لینی تھی اور کچھ جگہوں سے خرزے کی امید تھی بس انہی چکروں میں لگا رہا کھانا لگا ہوں تمہارے نہیں در ایسل وہ جگہ جگہ سے چائے بسکٹ کھا کرنا پیٹ بھر گیا میرا بچہ بچہ آمی 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 بچہ من آمی آمی امی امی آفتا ہے میں آپ سے آپ کا گھر لے رہا ہوں اس عمر پہ جب مجھے آپ کو آرام پہنچانا چاہیے میں آپ سے امی کا دیا وقت گھر بھی واپس لے رہا ہوں ایسا مد کہو گے تو یہ سب میرا خصور ہے جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے مجھے معاف کر دو ابھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ مقام واپس دلا کر دوں گا مجھے یہ گھر نہیں چاہیے مجھے یہ مقام نہیں چاہیے مجھے میری بہو واپس لا دو بہو وہ تو میری زندگی سے چلے گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی وہ تمہاری زندگی میں ہے وہ تمہیں بہت چاہتی ہے اسی لئے تو وہ تمہیں چھوڑ کے گئی تھی چلو ہم جا کے اسے منع کے لئے آئے ہیں مجھے میں اسے وہ خشاں کیسے دوں گا جو وہ ڈیزرف کرتی ہے اسے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے صرف محبت چاہیے ماں کی محبت خاندان کی محبت وہ ہم دونوں سے دیں گے اتنا ٹوٹ کے جائیں گے کہ وہ اپنی اپنی فیملی کی کمی محسوس ہی نہیں کرے گی اب پھر اس سے امید کریں گے کہ وہ گھر کے کام کرے برتند ہوئے نہیں نہیں وہ سارے کام میں خود کروں گی اور جیسے کہ وہ آپ کو کرنے دے گی نہیں کوبھل ایک شہزادی ہے میں اس کو پھولوں کی طرح رکھنا چاہتا چھوٹے سے گھر میں عام عورتوں کی طرح کوئی اس کے ساتھ بہت چاہتی ہوگی وہ بہت خوشی سے یہ سب کچھ کرے گی وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے اچھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا میں اس کو پنی راہتوں کا ساتھ ہی نہیں بنا سکا تو تو پھر مشکلوں کا بھی نہیں بنا ہوگا اس نے میرے بغیر جینہ سیکھ لیا ہے امی تو اسے جینے دے ارسلان تم میرا گھر بیچنے جا رہے ہونا تو اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ مانگوں گی کومل کے لاؤہ کچھ بھی مانگ لیں مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک وہ طلاق نہ مانگے تم اسے طلاق نہیں دو گے کام ہو گیا سیلی مجھے دیر ہو جائے گی تم چلی جاؤں کام ہے تو رک جاتے ہیں نا نہیں مجھے کہیں جانا ہے کہاں ارسلان سے مل لیں ارسلان نے تو اس دن کے بعد سے مجھے contact ہی نہیں کیا ہم اور اس کی امی نے بھی کوئی contact نہیں کیا اس کا مطلب انہیں احساس ہو گیا وہ لوگ تمہیں deserve ہی نہیں کرتے تو ضرور بات ہے مت کرو اچھا تم نے مجھے بتایا ہے نینہ کہ تم کہاں جا رہی ہو اگر میں نے بتا دیا تو تم بات کا بطنگڑ بناوں گے اس کا مطلب کوئی بات ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو تم تو پیچھے پر جاتی ہو کومل اسی لئے کہہ رہی ہوں بتا دو ورنہ واقعی بات کا بطنگڑ بنا دوں گی میں ورزان کی ممی مجھے لینے آ رہی ہے کیا کیا واجدان وہی پرانا والا کیا بتا میزی کیا بتا پرانا والا سمجھ تو آگے لیکن یہ واجدان کیوں اس کی زندگی میں بار بار آرہ ہے گاڑی اچھی آگے ہم ہم کیا کرنا ایسی بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں کا جن کو انجوئے کرنے والا ہی کوئی نہ ہو بڑی بڑی کیا وہ ہشر کیا کہ مجھے نانی دادی پر نانی سب یاد آگیا ہم 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 کھاں جا رہے ہیں ہم ہم کھاں جا رہے ہیں کسی کھلی فزا میں چلیں کسی کھلی فزا میں چلیں یہ کونسی جگہ ہے مجھے بہت سکون ملتا ہے چلیں موسیقی عجیب بات ہے اگر تم ہماری زندگی سے نہ جاتی تو تمہاری زندگی کا یہ پہلو میں کبھی بھی نہ جان پاتی مجھے تو وہ لمحہ خات نہیں آتا جب میں نے تمہیں رجیکٹ کیا تھا آنٹی پلیز پلیز کومل مجھے بولنے دو میں آج تک زندگی میں کسی کے سامنے اس طرح سے شرمندہ نہیں ہوں جیسے میں آج ہو رہے ہیں پلیز کومل میرا بجدان مجھے لوٹا دو میرا بجدان مجھے لوٹا دو میں کیسے واپس لاسکتی میں جانتی ہوں تم اسے واپس نہیں لاسکتی میں کھو چکی ہوں بجدان کو میں کھو چکی ہوں بجدان کو آنٹی پلیز دوبارہ ایسی بات کبھی مت کی جائے گا آپ کو نہیں پتا کھوڑنا کیا ہوتا ہے اگر آپ اس سے ملنے ہی سکتی تو کم اسے ملنے ہی سکتی اس کم اسے دیکھ تو سکتی ہے اسے خیال تو رکھ سکتی ہے ملنے کی امید تو رکھ سکتی ہے نا تمہیں ہے تمہیں اس سے ملنے کی امید ہے نا آنٹی آپ مجھ سے خلط سوال کر رہی ہیں میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہارا شوہر کہا ہے اور اب تک اس کا فون کیوں نہیں آیا میں ارسلان کو بتا کے آئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں سٹوپڑ تمہیں تو صحیح طرح سے چھوٹ بولنا بھی نہیں آتا آپ غلط سمجھ رہی ہیں ارسلان ملک سے باہر گئے میں اس لی آج کر میں اپنی دوز کے گھر ٹھہری ہوئی ہو مجھے ایسی آئیں گے میں واپس چلی جاؤں گی کس بات کا ڈر ہے تمہیں ہاں تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کہوں گی کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر بجدان سے شادی کر لو میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گا میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ سونیا کی بجائے اگر تم بجدان کے ساتھ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے سنو اب میں خواب تو دیکھ سکتی ہوں ایسا سوچ تو سکتی ہوں آپ میری بات سنو نہیں میں نہیں سنو کیونکہ میں چانتی ہوں تم کیا کہنے والے میں اپنی غلطی کی سزا تو بگت رہی ساری زندگی کے لئے لیکن مجھے کیا سستانے کے لئے تھوڑا ٹائم نہیں مل سکتا مجھے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری کمپنی کے مجھے 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 جب تک تم ویجدان کی بیوی کے ساتھ اچھا سموک نہیں کروگی ویجدان تمہارے قابل نہیں آئے گا یعنی آپ اپنے سب مہمانوں کو یہ بتا دیں گی کہ آپ کے اس ڈیشنگ شہزادے نے ایک جوان لڑکی کی مطلقہ ماں سے شادی کی ہے جو عمر میں اس سے پندہ سال بڑی ہے مجھے روز وقت کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تمہارے اوپر چاہتی تو میں اس ہی کو ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اے میرے دل کہیں اور چند درد ہی درد ہے یہ سفر